اس کو موقع ملا تو اس نے ہماری عبادت گاہوں کو جلایا ہے ہماری مسجدوں کو جلایا ہے قرآن جلا دیا ہے میرے پیارے ساتھیوں اسلام کی شکچہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت گاہ پر حملہ نہ کرو تم کسی کی عبادت گاہ مت توڑو کسی کی عبادت گاہ تو توڑ کر تم اس جگہ مسجد نہیں بنا سکتے اور بناتے ہو تو وہاں تمہاری نماز نہیں ہوگی حرام ہے تمہارے لیے ایسا کرنا اور تم کسی کی مذہبی کتاب نہیں جلا سکتے ہو میرے بھائیو صحابہ اکرام نے کسی کی مذہبی کتاب چلائی نہیں ہے اگر لوٹ لیا تھا تو ان کو ان کی مذہبی کتاب واپس کرنا پڑی یہ اسلام کہتا ہے ذرا ہم اپنے بھارت کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں قرآن پر ہم عمل کریں پوری طریقے سے عمل کریں لیکن ہندو بھائی کی کتاب ویت رامائن اور گیتہ اور یہودیوں کی کتاب قرآن اور عیسائیوں کی کتاب انجیل ہم ان کی بھی قدر کریں ان کو نفرت کی نظر سے نہ دیکھیں عمل قرآن پر کریں لیکن دوسروں کی مذہبی کتابوں کو ہم برا بھلا نہ کہیں ان کی بھی عزت کریں اور دوسرے مذہب والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی مذہبی کتابوں پر خوب چلیں خوب عمل کریں جس طریقے سے ہمیں یہ جائز نہیں ہے کہ ہم گیتہ اور رامائن ویت اور قرآن سے نفرت کریں اور ان کو پھاریں اسی طریقے سے ان کو بھی اس بات کی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ ہمارے قرآن کو جلائیں میرے بھائیوں کوئی مذہب کسی کی دھارمک گرنتوں کو گرانے جلانے اور ان کو پھارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے بھائی یہ لوگ چندہ کپڑے میں کر رہے ہیں مدرسے کا کام ہے تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کرتے جائیں وہی تو بول لاتا ہے کتنوں چندہ ہو جائے لیکن مدرسے والوں کا کبھی پیٹ بھرتا ہی نہیں ابھی پانچ لاکھ روپے بھی چندہ ہو جائے تب ایک مولانا صاحب بہت کم ہوا ہے میں بیس سال سے تقیرے کر رہا ہوں آج تک کسی مدرسے والے نے یہ نہیں کہا مولانا ماشاءاللہ بہت اچھا چندہ ہوا ہے اتنی بڑی ناشکری ہم نے کہیں نہیں دے کہ ہم اس جلسے کی بات نہیں کر رہے ہیں میں بیس سال کی بات کر رہا ہوں بیس سال میں آج تک کسی نے آج تک یہ نہیں کہا ہے ایک مرتبہ کسی نے خوشی خوشی کہہ دیا ہوتا مولانا صاحب ماشاءاللہ آج بہت اچھا ہوا ہے بیس سال میں آج تک کوئی ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ماشاءاللہ بہت اچھا چندہ ہوا ہے ماشاءاللہ ایہا ادارہ ہے لوگ ڈاؤن کے بعد ابھی نینے کھلے ہیں پھر بھروسہ نہیں کہ کب پھر لگ جائے اس لئے آپ تھوڑا سا تعاون کر دیں مزید تعاون اتنا کر دیجئے کہ آج ہمارے مسجد یہ مولانا صاحب یہ کہہ دیں کہ جرجی صاحب آپ کے فین اتنے ہیں کہ انہوں نے آج آپ کی بات مان لی ماشاءاللہ دو سال خرچہ چل جائے گا آج اتنا کر دیجئے آپ ہمیں معلوم ہے کہ یہ نہیں کہیں گے پھر بھی کہیں گے کمی ہوا ہے لیکن آپ کر دیجئے آج اتنا کر دیجئے مجھے پھر ڈر لگ رہا ہے کہ پھر یہ لوگ ڈاؤن نہ لگ جائے لیکن ابھی شاید نہ لگے گا کیونکہ چناؤں ہونے والے ہیں یوپی میں وہ جب اس وقت لگے گا جب تین چار جب گراؤنڈ کی چناؤں ہو جائیں گے اور پانچ میں اور چھٹے لیبل کے چناؤں پر جب بی جے پی دیکھے گی کہ ہم ہار رہے ہیں تو اس موقع پر کرونا لے آئے گی اور ایسا لائے گی یہ دو تین آدمی ہیں بس دو یا تین یہ فکس کرتے ہیں کہ کرونا کب لائے جائے لوگ ڈاؤن کب کیا جائے پرینے کب بند کی جائے یہ سرجیکل شٹرائک اددم ہوگی لیکن کب ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے آپ بھائیہ بھر دیجئے ان کی جھولی مدرسے کو دے دیجئے زیادہ سے زیادہ تعاون کریے اللہ رب العالمین آپ کو اس کا عجر حظیم انشاءاللہ عطا فرمائے گا تو میرے بھائیوں انسانیت یہ تھی بیٹھئے ابھی آپ ابھی ہم لا رہے ہیں اور انشاءاللہ آخر میں چلتے چلتے ہم آپ کو دو تین منطروں کی طرف بھی لائیں گے کیونکہ بغیر منطر کے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جلسہ ہوا ہی نہیں ہے یہ اپنے دماغ سے نکال دیجئے اپنے دماغ سے نکال دیجئے آپ لوگ قرآن و حدیث سننے آتے ہوں میرے بھائیوں قرآن و حدیث کو سنیے آپ کو ویدوں کے منطر سننے کا اتنا شوق نہیں ہونا چاہیے ہندو بھائی ہوں تو وہ کہیں کہ ہاں مولانا بتائیے ہمارے دھرم میں کیا تب تو ایک الگ بات ہے آپ کو یہ شوق نہیں ہونا چاہیے قرآن سے اچھی آواز قرآن سے اچھی سنیلی آواز کہیں ہو سکتی ہے تلسی داجک بھی کہتے ہیں جب تک مدی کویا بنا محمد پار نہ ہویا مد مانی میٹھی کویا مانی آواز جب تک دنیا میں میٹھی آواز یعنی قرآن باقی رہے گی جب تک دنیا میں قرآن رہے گا بنا محمد پار نہ ہویا اس وقت تک بنا محمد کے یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کیے بنا کوئی پار نہیں ہو سکتا تلسی داج جی تو کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو اور مسلمان کہتا وید سناو یعنی الٹی گنگا بہ رہی ہے تلسی داج جی کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھو جب تک قرآن رہے گا تب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رہے گا اور محمد رسول اللہ کے فرمان کی بنا کوئی آدمی پار نہیں ہوگا یعنی نجات نہیں پائے گا یعنی قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے بعد ہی نجات ملے گی اس کے بنا نجات نہیں ملے گی اے چاچا بیٹھ جاؤ وہ کہاں جا رہے ہوں دیکھ ٹھیک ہے آئیے لیکن بھائی سامنے سے مت اٹھئے ہم کو بہت برا لگتا آپ کو نہیں معلوم ہے ایک مرتبہ حیدر آباد میں ایسی کوئی آدمی سامنے سے اٹھ گیا ہم سمجھے گیا پشا پشا کرنے آیا سیدھے مائک پکڑ کے اے کیا مولڈا ہے اٹھا گیا مائک ادھر پھینکا پھر کرسی ٹماٹر رنڈے جو پھینکے گئے میں ڈر جاتا ہوں جب کوئی سامنے سے اٹھتا ہے وہ منظر میں دیکھ چکا ہوں اس لئے بھائی یہ سامنے سے مت اٹھئیں اب دیکھو کہہ رہا ہوں مت اٹھئے دوار اٹھ رہے ہیں بیٹھئے بیٹھئے آپ لوگ بیٹھئے یہ والا راستہ دے دیجئے یہ تھوڑا سا جس کو جا رہا ہے فلم کہیں چل رہی ہو تو تین گھنٹے پر شاپ رک جائے گا جلسے میں دو گھنٹے نہیں رک پہتے ہیں راستہ دے خالی کرو راستہ دے خالی کرو راستہ دے خالی کریں گے تو آپ نے بیٹھنے کی جگہ دی کہاں ہیں پیچھے دے خالی کرو پیچھے جائیں گے تو مولانا جرجیز دیکھیں گے نہیں وہ دیکھنا چاہتا ہم کو دیکھ دیکھ کے تو نظر لگایا ہمارے اوپر تب ہی تو موٹے نہیں ہو پاتے آدمی بولتے ہیں مولانا ہر جلسہ میں جاتے ہو بیس سال سے پورام کر رہا ہے اتنا کھاتے پیتے ہو ہر جگہ تمہیں مرگا مشلی انڈا سا ملتا ہے پھر بھی موٹے نہیں ہو رہے ہو ہم لوگوں کی نظر لگ جاتے ہیں کیا کریں انسانیت یہ تھی اس انسانیت کو اپنے اندر قائم رکھی دنیا میں پوچھئے پڑوسی ہمارا ہندو ہے بیمار ہو گیا ہے اس کو ایک بلڈ خون کی ضرورت ہے کاش کوئی یوگی موڈی کا بھکت میڈیا والا سنتا اس بات کو اور دیتا کی اسلام کیا ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس کو ایک بوٹل خون کی ضرورت ہے اور اس میں اس گروپ کا بلڈ لگنا ہے ہسپیٹل میں وہ گروپ کا بلڈ نہیں ہے اس کے باپ کا بلڈ گروپ الگ ہے اس کی ماں کا لگ ہے بھائی کا لگ ہے کسی کا لگ نہیں رہا ہے بلڈ گروپ اور آپ کا پڑوسی ہے آپ مسلمان ہیں وہ ہندو ہے آپ کا بلڈ گروپ اور اس کا بلڈ گروپ ایک ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی جان بچانے کے لیے آپ اپنا ایک بوٹل بلڈ دے دے اور اس ہندو کی جان بچا لیں وَمَنْ اَحْيَاهَا ناس کہا ہے مسلمان نہیں کہا ہے جس نے کسی ایک انسان کو بچا لیا جس نے کسی ایک منوشی کی جان بچا لی گویا کہ اس نے پوری دنیا کی انسانیت کی جان بچا لی گویا کہ اس نے پورے وشو کی مانوتا کو بچا لیا یہ قرآن کہتا ہے ایک انسان کی جان بچانا چاہے ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو کرشن یہودی بودش سکھ جینی کوئی بھی ہو یہ مت دیکھئے کہ وہ کون ہیں ہاں جرجی صاحب کا پڑوسی بلڈ کی ضرورت ہے اور جرجی صاحب روزے سے ہیں رمضان کا روزہ ہے اب کیا کرے اس کو ابھی ایک گھنٹے کے اندر بلڈ کی ضرورت ہے نہیں تو وہ مر جائے گا ڈاکٹر نے کہہ دیا ایک گھنٹے کے اندر اندر بلڈ چاہیے تو جرجی صاحب کی اوپر اب ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کو ایک بوڈل بلڈ دیں لیکن روزے کی حالت میں بلڈ تو نکلوایا نہیں جا سکتا ہے ڈاکٹر نے اگر جانچ لکھ دی ہے کہ بلڈ کی جانچ کراؤ تو تھوڑا سا بلڈ تو نکالا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں جانچ کے لیے ملیریا ہے کہ ڈینگو ہے روزے کی حالت میں بلڈ کی جانچ کرائی جا سکتی ہے تھوڑا سا نکالا جا سکتا ہے لیکن ایک بوڈل دھائی سو تین سو ایمیل یہ آپ نہیں نکلوا سکتے لیکن کسی کی جان جا رہی ہے اور اتنے بلڈ کی ضرورت ہے تو ایسی صورت میں اسلام اجازت دیتا ہے کہ تم اپنا روزہ توڑ دو اور اس کی جان بچانے کے لیے ایک بوڈل بلڈ دے دو اور اس روزے کی جو چھوٹ رہا ہے تمہارا اس روزے کی قضا بعد میں عید کے بعد ایک روزہ بعد میں رکھے پوری کر لینا اسلام اجازت دیتا ہے روزہ توڑنے کی کسی کے جان بچانے کے لیے میرے بھائیوں عبادت بہت برا حق ہے اللہ کا روزہ اللہ کی عبادت ہے لیکن اللہ نے یہاں کہہ دیا کہ اس وقت انسانیت کا تقاضی یہ ہے کہ تم اپنا روزہ توڑ دے میری عبادت توڑ دے اور کسی انسان کی جان بچا لے کیونکہ اس کو ہم ہی نے انسان بنایا ہے ہم ہی نے اس کو پیدا کیا ہے میری عبادت بات نہ کر لینا ابھی اس کو تیرے خون کی ضرورت ہے اور تیرے خون سے یہ اس کی زندگی بچ جائے گی شریعت کہتی ہے کہ یہاں روزہ توڑ دو اور ایک باڈل بلٹ دے کے اس کی جان بچا لو میرے بھائیوں کیا یہ انسانیت نہیں ہے کیسی انسانیت ہے اس انسانیت کو ہم اپنے اندر پیدا کریں اور دیکھیں یہ انسانیت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا ہے کہ ایک بارہ سال کا بچہ یہودی کا بیمار ہو گیا ہے وہ اللہ کے نبی کا سر دبا دیا کرتا تھا پیر دبا دیا کرتا تھا وہ آتا تھا اور اللہ کے نبی کی خدمت کرتا تھا جب پتا چلتا ہے اللہ کے نبی کو کہ وہ بیمار ہے تو اللہ کے رسول اس کی تیمار داری کرنے کے لئے اس کے گھر جاتے ہیں یہودی کے گھر دروازہ کرکڑاتے ہیں اس کے باپ نے دروازہ کھولا اللہ کے نبی کہتے ہیں سنا ہے کہ تمہارا بیٹا بیمار ہے اس نے کہا یہ اللہ کے نبی اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اس بچے کی آخری سانسیں نکل رہی تھی وہ اٹک رہا تھا ایسے کر رہا تھا سانس اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی اس نے ایسے پھٹی ہوئی نظروں سے اللہ کے نبی کو دیکھا تو مسکرہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس بچے سے کہا بیٹے قل لا الہ الا اللہ اگر تمہارا دل کہے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لو اس بچے نے جب اللہ کے نبی کی زبان سے سنا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو وہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھنے لگا اس کے ماں باپ بنا کرتے تھے جب اس نے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا تو اس کے ماں باپ نے اشارے میں کہہ دیا بیٹے پڑھ لو یعنی تمہارا دل محمد کی طرف شروع سے ہی تھا تم ان کا سر دباتے تھے پیر دباتے تھے تم ان کے پاس سے جب میرے پاس آتے تھے تو نبی کی تعریف کرتے تھے ان کے سچے واقعات بیان کرتے تھے جب تمہارا دل شروع سے ہی ان کی طرف ہے اور میری وجہ سے میری ڈانٹ کی وجہ سے میرے ڈر کی وجہ سے تم اسلام قبول نہیں کر رہے تھے لیکن آج میں تمہیں نہیں روکوں گا اگر تمہارے دل میں محمد رسول اللہ کی محبت ہے تو تم پڑھ لو جب بات کی طرف سے اجازت مل گئی تو اس چھوڑے سے بچے نے بارہ سال کے بچے نے یہودی بچے نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اتفاق دیکھئے جیسی اس نے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا ویسے ہی اس کی ایک لمبی سی سانس نکلی کر کے اور وہی اس کی سانس اکھڑ جاتی ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے وہ بچہ اسی وقت ڈیت کر جاتا ہے اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی روح کو اپنے سامنے نکلتے ہوئے دیکھا اس بچے کی جان کو جاتے ہوئے اپنے سامنے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے ہوتا تو جہنم میں جاتا لیکن مرنے سے پہلے پہلے اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل گیا انقضہ من النار اللہ کی ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو مرنے سے پہلے پہلے کلمہ نصیب فرما دیا ہے اور کلمہ پڑھ کر یہ بچہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا ہے اور ایک وقت کی نماز نہیں پڑی لیکن جنتی عمل کم اور جنتی عبادت دے شمار سمجھ لو عمل تو نہیں کیا لیکن بہت کچھ پا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آیادت کی آپ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اسلام لے آئے گا لیکن پھر بھی اس کے گھر جا رہے ہیں یہ انسانیت نہیں طور کیا ہے یہ واقعات ہمیں بتلا رہے ہیں کہ اپنے اندر انسانیت پیدا کرو انسانیت آپ غیر مسلموں کے ساتھ کیا اچھا سلوک کریں گے آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے ہیں بتائیے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دو لوگوں کا فیصلہ مقدمہ آتا تھا تو آپ دونوں کی گفتگو سنتے تھے اور اگر کافر کی غلطی ہوئی تو کافر کی اور مسلمان کی غلطی ہوئی تو مسلمان کی کیا یہ واقعات آپ نے نہیں پڑے ہیں ایک یہودی اور ایک مسلمان کا جگلہ اللہ کے نبی کے پاس آیا آپ نے دونوں کی گفتگو سنی اور مسلمان کی غلطی مانتے ہوئے کہا نہیں تم غلط ہو یہ زمین اس یہودی کی ہے اور آپ نے اپنے فیصلہ سنا کر اسی یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا میرے پیارے ساتھیوں یہ واقعات بدلہ رہے ہیں کہ انسانیت اسلام اپنی جگہ پر ہے انسانیت اپنی جگہ پر ہے آپ مدر نہیں کر سکتے ہیں انصاف کا خون نہیں کر سکتے ہیں انصاف کا ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آئے دو دونوں مقدمہ لے کر آئے ایک کہتا اللہ کے نبی یہ زمین میری ہے دوسرا کہتا اللہ کے رسول یہ زمین میری ہے یہ زمین میری تھوڑا سا شور نہیں اللہ کے رسول نے کہا بھائی دونوں صحابی اللہ کے نبی نے کہا بھائی زمین تو کسی ایک کی ہوگی اور وہ دونوں دعوے کر رہے ہیں اچھا ایک بھا بتائیے کسی چیز پر ہم دو دعوے کریں تو ایک ہی کا تو ہوگا دونوں میں سے اللہ کے نبی نے کہا بھائی دونوں میں سے کسی ایک کا ہے اب کوئی ماننے کے لئے تیار نہیں ہر ایک کہہ رہا ہے یہ میری یہ میری تو اللہ کے نبی نے کہا میرے پاس کیوں آئے ہو کہا آپ سے سچا فیصلہ کرانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں اپنی باتیں رکھو بھائی ایک طرفہ بات سن کر کبھی فیصلہ مات